سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں کہ اگر پی سی بی بلکل نہیں چال رہا فیوز کے علاوہ تو یہ جو بوسٹنگ کپیسٹر ہے یہ خراب ہو سکتا ہے اگر یہ کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ اوپن ہو جائے یا پھر ویک ہو جائے تو پھر بھی یہ مسئلہ دے گا اس کے علاوہ دیکھیں فلٹرنگ کپیسٹر ہے یہ بھی اگر اوپن یا کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ خاص طور پر ہو جائے تو یہ مسئلہ دے سکتا ہے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے جی ڈیوڈ ٹو ڈیوڈ ٹو ڈیوڈ ٹو جو ہے وہ ایک ڈیوڈ لگی ہوئی ہے نورمل ڈیوڈ ڈیوڈ ہے تو اگر یہ کسی وجہ سے اوپن ہو جائے تو پھر بھی جو ہے سسٹم جو ہے شارٹ سرکٹ ہو جائے گا اور یہ جو اس کا سوچنگ آئی سی ہے یہ اوپن اس کو اوپن ہی نہیں کرے گا تو اس وجہ سے وولٹیجز یہ نہیں بنیں گے اور سسٹم کام نہیں کرے گا اس کے بعد جو سوچنگ آئی سی خود ہے یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو پھر بھی یہ جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کرے گا اور اس کا نمبر ہے جی تین وائی ٹو سیون فور پی این تو اگر یہ بھی خراب ہوتا ہے تو پھر بھی یہ سسٹم کام نہیں کرے گا اور بالکل بھی ڈیڈ رہے گا تو ہائی سائٹ پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے ہائی سائٹ یہ چیک کر لی تو اس کے بعد وولٹیجز آ رہے ہیں لیکن آن نہیں ہو رہا تو پھر سب سے پہلے اس سوچنگ آئی سی کو چینج کریں اور ڈائیوڈ کو چیک کرنے اس کے علاوہ دوستو چوپر جو ہے وہ خود خراب ہو جائے دیکھیں یہ اس میں چوپر لگا ہوا ہے یہ بھی اگر خراب ہو جائے گا تو بھی یہ کام نہیں کرے گا اب میرے ایک دوست نے پیسن پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چوپر خراب ہے تو اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا اور مکمل تفصیل دوں گا کہ آپ نے کیسے آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ خراب ہو چکا ہے تو اس کے لئے الگ ویڈیو بناوں گا اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے لو وولٹیجز کی کیونکہ اگر ہائی وولٹیجز چیک کر لیے اور چوپر ٹھیک ہے تو پھر تو کیا ہوگا کہ اس کے لو سیڈ پر 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 آ سکتی ہے تو لو سیڈ پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں دو قسم کے وولٹیجز اس پی سی بی میں ملنے چاہیے ایک ہے جی فیفٹین وولٹیجز اور دوسرے ہیں فائی وولٹیجز تو یہاں پہ جو جرنیٹ ہو رہے ہیں دیریکٹ ہو رہے ہیں اور دیریکٹ کہاں پہ ہو رہے ہیں جی یہ جو کپیسٹر نمبر ٹین ہے یہ دیکھیں کپیسٹر نمبر ٹین جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ اس طرح ہے اس کے دونوں پوزیٹیو نیگٹیو پہ چیک کر لیں دیکھیں کپیسٹر نمبر ٹین ہے تو اس پہ چیک کر لیں تو اگر تو یہاں پہ وولٹیجز بن رہے ہیں فیفٹین وولٹیجز یہاں پہ آنے چاہیے تو اگر تو بن رہے ہیں تو بہت اچھا ہے اور یہ سسٹم پھر جو ہے وہ کام کرے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ڈیوڈ 3 کو چیک کر لیں اگر یہ کسی وجہ سے اوپن یا شارٹ سرکٹ ہو گئی ہے تو بھی جو سسٹم کام نہیں کرے گا کیونکہ فیفٹین وولٹیجز ہی نہیں بنیں گے تو اس میں زیادہ تر کیا ہوگا یونٹ کا جو بلور موٹر ہے وہ کام نہیں کرے گی اس کے علاوہ چونکہ فیفٹین وولٹ کو ٹویل وولٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو ٹویل وولٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ بھی ڈیسیبل ہو جائیں گے تو اس طرح سے یونٹ آپ کو ایرر شو کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد یہ بھی بات کر لیتے ہیں جی فائی وولٹ کی تو فائی وولٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی دوسرا کپیسٹر لگا ہوا ہے تو کپیسٹر نمبر نائن تو میں آپ کو دوسری سیٹ سے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا نمبر صحیح نظر نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بیک سیٹ پہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے جی کپیسٹر نمبر نائن یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے تو اگر اس کے دونوں پوائنٹس پہ یعنی کہ نیکٹیو پوزیٹیو جو ہے وہ وہاں پہ فائی وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ فائی وولٹ موجود نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ کپیسٹر خود شارٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ڈائیوڈ نمبر دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے جی فور ڈائیوڈ نمبر فور جہاں ہے وہ کسی وجہ سے اوپن شارٹ سرکٹ ہو گئی ہے تو بھی یہ والٹیجز یہاں پہ نہیں آئیں گے تو ان دونوں چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں اس کے فائی وولٹ جہاں ہیں یہاں پہ اس کی ایل ٹو دیکھیں یہ ایک انڈکٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ تو میں آپ کو زوم پر کے دکھائیتا ہوں یہ دیکھیں ایل ٹو ایل ٹو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پہ فائی وولٹ آپ کو چیک کرنے ہوگے گراؤنڈ لے لیں کپیسٹر سے اور یہاں پہ ایل ٹو پہ والٹیجز چیک کر لیں تو یہاں پہ فائی وولٹ آنے چاہیے تو اگر فائی وولٹ نہیں ہے تو یہ ایل ٹو بھی خراب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا سا انڈکٹر لگایا گیا ہے تو اگر یہ کسی وجہ سے اوپن ہو گیا ہے تو یہ فائی وولٹ نہیں دیں گے دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ میں ہائی سائیڈ کی ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تو دیکھیں یہاں پہ ریفرنس آئی سی لگا ہوا ہے ٹی ایل فور تھری ون یہ دیکھیں یہاں پہ آئی سی آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا جی یہ دیکھیں یہ آئی سی ہے تو یہ اگر خراب ہو جائے اوپن ہو جائے شارٹ سرکٹ ہو جائے تو بھی ایج سوچنگ آئی سی کام نہیں کرتا ہے اس کے لیے اس کو بھی چینج کرنے کی یا چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈیریکٹلی گراؤنڈڈ ہے اور جب یہ ڈیریکٹلی گراؤنڈ ہوتا ہے تو اکثر اگر وولٹیجی یا سپائک یا سرچ وولٹیج آ جائے تو اس کے جلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی چیک کر لیں تاکہ اور اگر چینج کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ سسٹم جو ہے اس کو آن کیا جا سکے اور دوستو اگر آپ نے یہ تمام پوائنٹس چیک کر لیے تو امید کرتا ہوں کہ یہ پی سی بھی آن ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی کممیونکیشن کی تو کممیونکیشن پر ہم ہم آمیڈی آلڈی ویڈیو بنا چکی ہے کہ کممیونکیشن ہوتا کیا ہے تو وہ ضرور دیکھئے گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اب بات کر لیتے ہیں یہ جی آئی سی دیکھیں یہ ایف جی ایل جی کے آگے نمبر جو لکھا ہوا ہے یہ ہے جی اس کا کممیونکیشن آئی سی اب یہاں سے کممیونکیشن آئی سی میں سب سے پہلے دیکھیں اس کی جو پن نمبر ون ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جی ون دیکھیں آپ کو نظر آرہا تھا ون تو اس سائٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اب اس کی پن نمبر ون جو ہے اس پہ فائی وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ فائی وولٹ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کممیونکیشن سسٹم آن نہیں ہوگا کام نہیں کرے گا اس کے لیوہ اس کی یہ جی پن نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے تو میں آپ کو بیک سیٹ سے دکھا دیتا ہوں دیکھیں ون ٹو ٹری یہ دو جو سیکنڈ اور تھرڈ پن ہیں شاید آپ کو نظر آرہی ہوگی جی میں آپ کو زوم کر دیتا ہوں جہاں تو یہ پن اور یہ پن اس پہ ہائی وولٹیجز آتے ہیں تو یہاں پہ وولٹیجز چیکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ ون زیرو ٹو مطلب کہ ون کے کی ریجسٹنس لگی ہوئی ہے اگر یہ کسی وقت سے جل جائے کسی وجہ سے کیونکہ دیریکٹ دیکھیں یہاں پہ ہائی وولٹیجز یہاں پہ انوالو ہیں تو اگر کسی وجہ سے یہ جل جاتی ہے تو کممیونکیشن کام نہیں کرے گا اس لیے اس کو بھی چیکنے کی ضرورت ہوتی ہے اس خاص طور پر جب کممیونکیشن سسٹم کام نہ کر رہا ہو اور یہاں پھر اچھے سے کام نہ کر رہا ہو کیونکہ یہ شار سرکٹ ہو جائے گی تو پھر بھی اچھے سے کام نہیں کرے گی اس کے علاوہ یہاں پہ فائی وولٹ نہیں آئیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا یہاں یہ آئی سی خود خراب ہو جائے تو بھی یہ کام نہیں کرتا لیکن یہ آئی سی بہت زبردست ہے یہ بہت اچھا بنا ہوتا ہے یہ اس کے خراب ہونے کے چنسز بہت کام ہوتے ہیں لیکن اگر جل بھی جائے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن زیادہ تر یہ خراب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے ڈی سی فین موٹر کی تو ڈی سی فین موٹر جو ہے وہ سکس پین کنیکٹر ہے لیکن یہاں پہ فائیو نمبر پین موجود نہیں ہوتی ہے باقی کی پینیں موجود ہوتی ہیں تو اس کی سکس نمبر اور فور نمبر پین پہ یہاں پہ تھری ہنڈر ٹونٹی تری ہنڈر ٹونٹی وولٹ آنے چاہیے جبکہ اس کی جو تھرڈ نمبر پین ہے یہاں پہ ففٹین وولٹ ہونے چاہیے اور جو فور نمبر پین ہے یہ گرونڈڈ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ٹو نمبر پین جو ہے یہ اس کی فیڈ بیک ہے اور جبکہ ون نمبر جو ہے وہ ریفرنس والٹیجز آتے ہیں یعنی کہ یہ موٹر کو آن کرنے کے لیے وولٹیجز یہاں پہ آتے ہیں اور یہ ویریبل ہوتے ہیں تو یہ جب سپیڈز کی تیز کرنی ہوتی ہے تو زیادہ وولٹیج آ رہے تھے ہیں تقریباً سکس یا سیون وولٹیجز ہوتے ہیں اور جب اس کو سلو کرنا ہوتے ہیں یہاں پہ وولٹیجز کام آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں بہت زیادہ امپورٹن بات تو امپورٹن یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ یونٹ جو ہے وہ آن کریں اور ایک دم سے بریکر جو ہے وہ گر جاتا ہے یہاں تو پھر آؤٹڈور یونٹ کا اور یہاں پھر انڈور یونٹ کا یہ جو اس کا ریکٹی فائر ہوتا ہے اکثر یہ شارٹ سرکوٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اکثر جو ہے یہ پرابلم آتی ہے تو یہ ڈیلیکٹلی جب ایسا ہو تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا ریکٹی فیکیشن جو ہے وہ سسٹم خراب ہو چکا ہے اور دوستو باقی جو ہے وہ پھر کسی اور ویڈیو میں میں یہ حصہ سمجھاؤں گا کیونکہ ابھی پھر سے ٹائم آور ہو رہا ہے تو بیت کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی اور یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تو دیکھتے نہیں فار آور ٹیک